بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے انڈیل ریاست منیپور کی اندر اور پھر میزو رام کی اندر جب سے لے کر یہ انڈریسٹ شروع ہوئی ہے مئی کے مہینے سے لے کے تو بہت سارے جو ویورز ہیں بروڈر ویو کے انہوں نے دوبارہ سے مجھے ریکویسٹ بھیجنا شروع کی ہوئی ہیں کہ منیپور سمیت پورے نورتیسٹ میں کون کون سی سیپریٹس مومنٹس ہیں مطلب کئی بار میں یہاں پر بات کرتا رہا ہوں کہ خوف ناگ خون خوار قسم کی مومنٹس ہیں جو کشمیرہ بھول جائیں گے مطلب ایسی ایسی مومنٹس ہیں وہاں پر ایسی ایسی آزادی چاہنے والی مومنٹس ہیں جو کہ کشمیر کی جو سٹرگل چل رہی اس سے بھی بڑی مومنٹس ہیں وہاں پر تو بہت سارے لوگ پوچھتے رہے ہیں مئی سے لے کے تو بہت ساروں نے میسج کیے ہوئے کہ کون سی ہیں ذرا تھوڑا تھا بتائیں ان کے بارے میں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کتنی سٹرینٹ رکھتی ہیں جو کہ ریپورٹڈ ہے میڈیا کے اندر ظاہر سی بات ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اب دیکھیں ایسا ہے کہ میں نے اس سے ٹاپک پہ اصل میں آج سے تین سال پہلے ڈیٹیل میں پروگرام کر چکا ہوں اگر آپ میرے پرانے ویڈیوز میں جائیں گے تو وہاں پڑی ہوئی ہے کہ کون سی سب سے بڑی تنظیمیں کون سی ہیں نورتیسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سو سے زیادہ الیت کی پسند تحریک ہیں لیکن اس میں سے پندرہ بیس ایسی ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ لیول کی ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ممبرز موجود ہیں اور وہ نورتیسٹ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں جن کے بارے میں انڈیا زیادہ کنسرنٹ رہتا ہے اور جن سے انڈیا نے حال میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا کچھ سال پہلے کہ وہ ہچار نہیں اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ ایک پیس ڈیل کی تھی جو کہ اب منیپور وائلنس کے بعد دبردوس ہو چکی ہے تو میترو آج میں دوبارہ سے تو وہ ساری چیزیں ساری ڈیٹیلز ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آج کے اس اپیسوڈ میں اسی اپیسوڈ کے کچھ حصے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں میں نے ان تنظیموں کے بارے میں بات کی ہے جو کہ سب سے زیادہ ایکٹیو این آرٹسٹ کے اندر تو یہ ذرا رینکنگ تھوڑی سی ملاحظہ فرمائے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سب سے زیادہ انڈیا کو تنگ کن تنظیموں نے نورٹسٹ کے اندر کیا ہوا ہے اچھا یہ یاد رہے کہ ان میں ابھی جو میلسٹ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ان میں جو اسام کی گروپس ہیں اسام سے تعلق رکھنے والے گروپس یہ ترپورا والے گروپ اور میزورام والے گروپ یہ وہ گروپس ہیں جن کا بنگلہ دیش کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے یعنی بورڈر لگتا ہے نا چونکہ بنگلہ دیش کا تو اس حوالے سے ان گروپس کی کاروائیوں کا کہیں نہ کہیں پہ بنگلہ دیش کی اوپر بھی اثر پڑا رہا ہوتا ہے باقی کے جو گروپس ہیں تقریبا وہ باقی کے جو نورٹسٹ کے ایریاز ہیں ان پہ فوکسڈ ہیں اور ان تحریکوں میں جو سب سے خطرناک تنظیم ہے وہ یونیٹیڈ لیبریشن فرنٹ آف آسام ہے یہ موومنٹ انیس سو ناسی سے جاری ہے اور اس کو انیس سو نوے میں انڈیا نے دشتگرد گروپ ڈگلیر کر رکھا ہے تو انیس سو نوے سے اب تک ان کے خلاف فوجی اوپریشن تو جاری ہے لیکن ابھی تک اس تنظیم میں اضافہ ہی ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی امی نہیں واقع ہوئی ہے یہ تنظیم مینلی آسام برما اور بنگلہ دیش کے جنگلوں سے آپریٹ کرتی ہے اس تنظیم کی چیئرمن کا نام منجور الرحمان ہے اور اس کا جو کمانڈر انچیف ہے اس کا نام پارش بارمہ ہیں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پے دوزار بارہ میں انڈین آتھارٹیز نے d�ار بارہ میں یہ الزام لگایا کہ جو کمانڈر انچیف ہے اس تنظیم الفا کا یو ایل ایف ہے یعنی یونیٹیڈ لیبریشن فرنٹ اس کو دوزار بارہ میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پے چائنا بلایا گیا ہے انڈین آتھارٹیز یہ بھی الزام لگاتی ہیں کہ جو ان کا بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے اس میں پارش کا نام کامرل اسلام ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کلپوشن یادف کا پاسپورٹ مبارک حسین پٹیل کے نام سے تھا اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا کو شروع سے ہی اس بات کا کتنا خوف ہے کہ اگر چائنہ ان گروپ کو اوپن لی اور کھلم کھلا مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے تو یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں حالانکہ چین نے تب ان الزامات کو رد کیا تھا اسی گروپ کا ایک اور پاورفل لیڈر منجید کے نام سے ہے اور انڈیا نے ان کے لیے بھی یہ الزام لگا تھا کہ وہ بھی چائنہ میں ہیں کہیں پہ اور دوزار بارہ میں جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے یہ منجید کی اس میں وہ سرعام جو ہے وہ اوپن لی ناغالینڈ کے ایک علاقے میں فوٹبول میچ کھیل رہا تھا اور اس میں وہ گول کیپر بنا ہوا تھا اور وہ جو فوٹبول میچ ہو رہا تھا مزید کی بات یہ کہ وہ یونیٹی لیبریشن فرنٹ آف آسام اور ایک اور الہد کی پسند تحریک ہے میزو رام کی پیپلز لیبریشن آرمی آف منیپور منیپور اور میزو رام میں یہ جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے ان کے بیچ یہ چل رہا تھا اور انڈیا الزام لگا رہا تھا کہ یہ جو منجید ہے یہ چائنہ میں بٹھا ہوا ہے ان کے جو مسلح کارکون ہیں ملیٹنڈ ونگ ہیں ان کی اس میں موجود لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور انڈیا نے اس کو خریدنے کی اور اس گروہ کو توڑنے کی سر توڑ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے سیون سیسٹر سیٹس میں ایک اور ریاست ہے منیپور کی یہاں پہ جو سب سے بڑا الہد کی پسند گروپ ہے اس کا نام ہے پی اے لے یاد رکھیں کہ چائنہ کی آرمی کو بھی پی اے لے کہا جاتا ہے پیپلز لیبریشن آرمی لیکن یہ جو منیپور والی الہد کی پسند تنظیم ہے اس کا فل جو نام ہے وہ ہے پی اے لے لیبریشن آرمی فور منیپور یہ گروپ اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس کی اکثر کاروائی ہیں صرف اور صرف انڈیا آرمی اور دیگر جو انڈیا کی فورسز ہیں اس کے خلاف کتی ہیں زیادہ تر اس تنظیم نے منیپور کی جلاوت اور حکومت بھی انیس سو اناسی میں انیس سو نواسی میں بنگلہ دیش میں بنائی تھی اچھا منیپور میں صرف یہ ایک الہد کی پسند تحریک نہیں ہے اور بھی زیادہ چلنی ہے تحریکیں لیکن تین تنظیمیں جو وہاں کی سب سے بڑی الہد کی پسند تحریکیں ہیں ان کا ایک اتحاد ہے وہ قابل ذکر ہے اس اتحاد کا نام ہے منیپور پیپورز لیبریشن فرنٹ اور اس میں پی اے لے کے علاوہ یو این ایل ایف اور پری پیک نامی یہ دو تنظیمیں بھی ہیں اس میں تو یہ تینوں کا مشترکہ ورک فورس ہے ان کی جو مشترکہ ورک فورس کی تعداد ہے وہ کی تیرہ سے پندرہ آزار ہے اور ان کے جو کیمپس ہیں وہ بنگلہ دش میام مار اور انڈیا کے اندر خود موجود ہیں انڈیا ایسا اکلیم کرتا رہتا ہے اسی منیپور ریاست میں ایک اور الہد کی پسند گروپ ہے جس کا نام ہے کے ایل پی اس گروپ نے منیپور کے اندر انڈیا کی جو آزادی کا دن ہے پندرہ آگست اس کو سیلیبریٹ کرنے پر بین لگایا ہوا ہے تو آپ اس میں اندازہ لگائیں گے کس قدر شدید نظریاتی جو تصادوں میں ان گروپوں میں انڈیا کی ریاست کے ساتھ یہ والی جو تنظیم ہے یہ کی ونگ سب سے زیادہ ارگنائزڈ مانی جاتی ہے ان کی جو ملیٹنڈ ونگ ہے کیونکہ ان کے پاس جنگل وارفیر کا یونٹ ہے ان کے پاس اربن وارفیر کی ونگ ہے اور گوریلا فائٹرز کی ایک الگ سے ونگ ہے ایک اور ریاست ہے انڈیا کی اس ساتھ سیسٹر سیٹس میں اس کا نام ہے ارونہ چل پردیش اب آپ کو معلوم ہے کہ ارونہ چل پردیش انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ساؤت تبت ہے یہ ہمارا تبت کا ہی علاقہ ہے یہ انڈیا نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ارونہ چل پردیش کی جو آبادی ہے وہ صرف چودہ لاکے قریب ہے یہاں کا جو سب سے یہاں کی جو سب سے بڑی سیپریٹسٹ مومنٹ ہے وہ ارونہ چل ڈریگن فورس ہے اور یہ بھی مسلح ہے اور کئی پولیس والے اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی حلاقاتوں کی دیمہ واری ان پر ڈالی جاتی ہے مگر ان کا ماننا ہے کہ ان کا علاقہ ناجائز طور پر انڈیا نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میزو رام کی جو ریاست ہے ان سات ریاستوں میں اس میں ایک مسلح تنظیم ہے زوم ریولیشنری آرمی کے نام سے یہ انیس سو ترانوے میں بنی تھی اور انڈیا سیہزاد ملک شاتی ہے ایک نسل وہاں پہ رہتی ہے جس کو ککی یا پیٹی کہا جاتا ہے پیٹی کبائل اور ککی کبائل کی تعداد تقریباً چالیس لاکھ کے قریب ہے یہ تنظیم جو ہے زوم ریولیشنری آرمی یہ ان کے لئے الگ وطن چاہ رہی ہے وہاں پہ انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان میں سے اکثر تنظیموں کو چین کی حمایت حاصل ہے اب جبکہ انڈیا اور چین کھل کر ایک دوسرے قیامنے سامنے آگئے ہیں اور انڈیا امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر سامنے آیا ہوا ہے تو جس کے بعد لداخ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایسے میں ان سب گروپ کی کاروائیاں بڑھنا آنے والے دنوں میں ایک فطری عمل ہے ایسے میں جبکہ انڈیا اپنے بورڈرز پر انگیجڈ ہے اپنے ملک کے اندر اس شدید آنے والی ریزسٹنس کو فیس کرنا اور اس کو ریزسٹ کرنا ان کے لئے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے